السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد ایک چھوٹی سی حدیث ہے جسے اماع عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے سی بخاری سی مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے اماع عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائٹ سائیڈ پسند تھا کس میں جوتا چپل پہننے میں کنگھی کرنے میں پاکی اور صفائی حاصل کرنے میں اور ہر اچھے کام میں یہ چھوٹی سی حدیث ہے اب آپ غور کریں یا ہمیں کبھی غور کرنا چاہیے کہ اماع عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری حدیث کیوں بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائٹ سائیڈ پسند تھا اور وہ بھی کیسے کیسے کام گنوائے ہیں کنگھی کرنا چپل پہننا جوتا پہننا نہانا وضو کرنا غسل کرنا یہ ساری چیزیں بیان کی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمارے لیے نجات ہے اور ہمارے لیے خیر بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور ہمارا عمل ہم اپنا عمل چک کریں کیا ہم جوتا چپل پہننے میں یا اسی طریقے سے پاکی صفائی حاصل کرنے میں کنگھی کرنے میں کیا ہم رائٹ سائیڈ کا خیال کرتے ہیں کیا ہم پہلے داہینی طرف کرتے ہیں کیا ہر اچھے کام میں ہم رائٹ سائیڈ کو لینا یا اس کے مطابق چلنا پسند کرتے ہیں نہیں حالانکہ ہمیں وہ کام کرنا بہت سے کام ایسے بہت مرتبہ آپ یہ حدیث بھی سنتے اس کے حوالے سے بات بھی سنتے ابھی دیکھیں مسجد میں سب ہم لوگ آئیں لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پورے جو ہے جانکاری کے ساتھ یا جو ہے حدیث کو سامنے رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے پہلے داہنہ پیر مسجد کے اندر داخل کیا کتنے ایسے ہیں کہ سب کو انسانی ضرورت ہے سب کو واشروم میں جانا ہے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے کتنے ایسے ہیں جو جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں ڈالتے اندر اور نکلتے وقت پہلے داہنہ نکالتے ہیں سب کو جانا ہے ابھی کتنے لوگ مسجد سے ہم سب نکلیں گے کتنے ایسے ہیں جو جوتا چپل پہنیں گے تو پورا خیال رکھتے ہوئے پہلے داہنہ پیر اندر ڈالیں گے کتنے ایسے ہیں کپڑا پہنتے وقت ہم کتنا خیال لگتے ہیں کہ ہم پہلے داہنہ ہاتھ کپڑے کے اندر ڈالیں یا داہنہ پیر کپڑے کے اندر ڈالیں ایسے سونے کا مسئلہ ہے رائٹ کروٹ پر داہنے کروٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی تعلیم دیئے آپ نے باقاعدہ نصیحت کی کتنے ایسے ہیں جو داہنے کروٹ پر سونے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ سونا سب کو ہے سب کو آشروم جانا ہے مزید آنا ہے مزید سے نکلنا ہے سب کو جوتا چھپل پہننا ہے کپڑے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کرتے ہی کرتے ہیں بھئی دیکھا چلو نمازیں ہیں تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے وضو کچھ لوگ کرتے ہیں اکثریت وضو نہیں کرتی ہے لیکن یہ جو بنیادی کام ہے ہماری ضرورت کے کام ہے ہم نہ چاہیں بھی تب بھی ہمیں وہ کام کرنا ہے بغیر اس کے کیے ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم خیال نہیں رکھتے ہیں ہمارے ہم دیکھیں کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جنہیں سنت پر عمل کرنے کا اتنا شوق ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے چیزیں ایجاد کر رکھی ان کا یہ عمل غلط بیتت ہے ان کا یہ عمل مثال کے طور پر آپ دیکھیں عشاء کی نماز ہمارے بھائیوں نے کہتے ہیں سترہ رکعت ہے سترہ رکعت حالانکہ کل اگر دیکھا جائے تو چار رکعت فرض ہے اس کے بعد دو رکعت سنت موقعہ ہے اور پھر جو ہے ایک رکعت تین رکعت پانچ رکعت وطر جو بھی آپ پڑھنا چاہیں سترہ رکعت ہے اتنا سنت پر عمل کرنے کا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیا آپ نے دو رکعت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد دو رکعت نفلی نماز بیٹھ کر کے پڑھی ہے اس لئے ہم پڑھتے ہیں ہٹے کٹے نوجوان ہیں طاقت ہے صحت ہے تندرستی ہے لیکن مسجد میں جا کر کے دیکھو تو بیٹھ کر کے دو رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم خیال نہیں کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا خیال ہمیں ہونا چاہیے یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو کر کے ہم بہت سارا سواب حاصل کر سکتے آپ سوچیں دن میں کتنی مرتبہ آپ جوتا چپل اتارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جو ہے جوتا چپل پہنو تو رائٹ سے شروع کرو اور جب نکالو تو لیفٹ سے شروع کرو ہمیں اس کا احتمام کرنے سواب مل جائے گا کام کرنا ہم کو اس کے لئے الگ سے بھاگ دو اور افرٹ کوشش نہیں کرنا آپ کو ہمیں نہیں کوشش کرنا ہے ایسے یہ آپ دیکھیں وضو دیکھیں آپ خود وضو ایک عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیئے ہاتھ دو تو پہلے دائنہ ہاتھ دونا پھر بھائیں ہاتھ دونا اگر کوئی پہلے بھائیں ہاتھ دو لے پھر دائنہ دو لے اس کا وضو ہی نہیں ہوگا اس کا وضو ہی نہیں ہوگا کچھ لوگوں کو دیکھو آپ مجلس میں اچھی خاصی مجلس میں ہو رہے ہوتے ہیں یہاں درس ہو رہا ہوتا ہے چائے آتی ہے تو کچھ لوگ بھائیں ہاتھ سے پینا شروع کر دیتے ہیں خیال نہیں کرتے حالانکہ یہ تو ضروری کام ہے دائنے سے ہی پینا ہے بھائیں سے نہیں پینا اللہ یہ کی کوئی مجبوری ہے آپ کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں میں لیفٹی ہوں لیفٹی ہیں تو کیا ہوا کہتے ہیں میں سارا کام بھائیں ہاتھ سے شروع کرتا ہوں یہ آپ کا طریقہ غلط آپ لیفٹی ہوں گے کوئی اور کام آپ لیفٹ سے کر رہے ہوں گے جس کام میں چلتا ہے لیکن جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے گا جہاں آپ کی تعلیم آ جائے گی وہاں آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں لیفٹی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ کھانا کھا رہا آپ نے اس سے کہا کہ بھائیں دائنے ہاتھ سے کھاؤ لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا آپ نے کہا دائنے ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا میں استطاع تھا میں نہیں کھا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے آپ کی نصیحت کے باوجود وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رائٹ سے نہیں کھا سکتا یہ دین کی تعلیم کا کھلے عام مزاق ہے آپ نے فرمایا لستتا تھا جا آج کے بعد تیرا داہنہ ہاتھ استعمال کے قابل ہی نہیں بچے گا اور راوی کہتے ہیں اس کے بعد زندگی بھر اس کا داہنہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں خیال لکھنا چاہیے سواب بھی مل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گی ہمارا کام بھی ہو جائے گا لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں کرنا ہی کرنا ہے اگر ان میں بھی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں تو پھر ایک بہت بڑا موقع جو ہوتا ہے سواب حاصل کرنے کا اس کو ہم گوار ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے کیا کرنا گناہ تو نہیں ملا ٹھیک ہے چلے مان لیا ایک ایسی سنت ہے جس کو آپ نے چھوڑ دیا تو سکتا آپ کو گناہ ہی نہ ملے جبکہ مسلسل سنت کے ترک کرنے سے آپ کو بہت بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اگر آپ کو گناہ نہیں مل رہا ہے تو چھوڑنے سے تو سواب تو نہیں مل رہا آپ نے چھوڑ دیا تو سواب سے بھی محروم ہو گئے اس ناحیے سے بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا میں نے تذکرہ کیا نہانے کی بات ہو آپ جو ہے جوتا چپل پہننے کی بات ہو کپڑا پہننے کی بات ہو یا تو کنگی کرنے کی بات ہو بال میں کنگی سب کرتے ہیں سب جو ہے کنگی لگاتے ہیں بال کے اندر پہلے رائٹ کی طرف سے شروع کریں داڑھی میں کنگی کریں آپ پہلے رائٹ میں کریں پھر لیفٹ میں کریں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمیں اس کا خیال لکھنا چاہیے وَفِ شَأْنِهِ قُلِّ یہ جملہ بتاتا ہے کہ ہر اچھا کام ہمیں داہینی طرف سے شروع کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وَسَلَى اللَّهُ لَنَّبِيَ الْكَرِيمُ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَمْ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن